بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ میں ہوں جواد شمسی ناظرین آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو بگاڑ ہے آج ہم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں شاید ہم اپنی منزل کھو چکے ہیں ناظرین میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ان تمام معاملات کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اور آیا ذمہ داری تو ہم ڈالتے رہتے ہیں یہ کام کن لوگوں کا تھا کہ اس تمام بگاڑ کے سدھارنے میں وہ اپنا کردیں آیا جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں کیا ان کا جو کردار تھا انہوں نے وہ ادا کیا اگر نہیں کیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں آج کے ہمارے معاشرہ میں ہمارے مہمان ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت مسلمین کے جناب میں اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ نے میرے ابتدائیے میں سنا کہ جو ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں اس وقت جو ان کا جو کردار ادا ہونا چاہیے تھا اپنے معاشرے کے لیے کیا انہوں نے ادا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور یہاں گفتگو کی فرصت ملی دیکھئے کہ پاکستانی معاشرہ مختلف حوالوں سے بگاڑ کا شکار ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دن بے دن صورتحال بتر ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر دینی شیسی جماعتیں ہوں یا سیکلر شیسی جماعتیں ہوں ان میں سے ان لوگوں نے جو ان کا ایک رول تھا کردار تھا وہ انجام نہیں دیا جس کے نتیجے میں آج ہمارا معاشرہ مختلف سطو اور مختلف شکلوں میں مختلف قسم کی مشکلات بہرانوں کا شکار ہے اور اس میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی اصلاح کے لیے ایک پوری ہماغیر اور ایک اجتمعی جدوجود کی ضرورت ہے تاکہ معاشرہ اس مشکل سے نکل سکے اور ترقی اور تقامل کی طرف بڑھ سکے اچھا علامہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جی مختلف آپ برائیاں دیکھ رہے ہیں اس وقت مختلف بگاڑ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بگاڑ نہیں ہے کس کس کو ہم سدھارے یہ جو کردار ادا ہونا چاہیے تھا ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اگر کردار ادا نہیں کیا تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ کسی دباؤ کا شکار ہیں کیا یہ کرنا نہیں چاہتے کیا ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کیا وجہ ہے میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی دینی سیاسی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں سیکولر سیاسی جماعتیں اقتدار کی دور میں لگ جاتی ہیں اور اصول پامال ہونے لگتے ہیں اور اقتدار کا حاصل کرنا بنیادی حدف بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے تمام اصول پامال ہوتے ہیں اور جتنی بھی پولٹیکل اور سیاسی اخلاقیات ہیں جتنی بھی اخلاقیات ہیں وہ پامال ہوتی ہیں اور یہی سے تمام مشکلات شروع ہوتی ہیں دیکھیں کہ اقتدار طلبی اور قدرت کی طلبی یعنی پاور میں آنا اور پاور میں اپنے ایک جگہ بنانا اگر اس لیے ہو کہ ہم نے معاشرے کو سمارنا اور صدارنا ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں جتنی بھی اجتماعی اخلاقیات ہیں پرڈیکل مورد اور اتھکس ہیں ان کا خیار رکھنا ہوگا لیکن اگر ہم اس لیے طاقتور بننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کو حاصل کریں ہم مالدار ہو جائیں ہمارے وسائل بڑھ جائیں اور ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں نہ وہ آدھا اور مقاصد جو ایک انسانی سوسائٹی کو کمال کی طرف لے جانے کے لیے یعنی آپ کا فلسفہ یہ ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم طاقت حاصل کریں عوامی فلاہی معاشرہ بنانے کے لیے نہ کہ صرف اپنی فلاہ کیا اصل میں ہوا یہی ہے نا کہ جب آپ طاقت حاصل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ مختلف ٹھیکے لیتے ہیں آپ مختلف سودے کرتے ہیں سودے بازیاں کرتے ہیں اور اپنے اصولوں کو پامال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ جتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اور اپنا وہ رول جو آپ نے پلے کرنا تھا وہ آپ پلے نہیں کر پاتے ہیں اور معاشرہ پھر آپ کو بھی دینی سیاسی جماعتوں کو بھی اسی طرح سے دیکھتا ہے جیسے سیکولر سیاسی جماعتیں ہیں نظر آتی ہے کہ جیسی دوسری ہے کوئی فرق نہیں ہے صفائے وضع و قطع کے حقیقت میں کی طرح کیوں سے ہیں اچھا یہ آپ اب سامنے آئے ہیں میں آپ کا کردار دیکھ رہا ہوں بہت فعل کردار آپ ادا کر رہے ہیں معاشرے میں ویل فیر کے لیے یہ جو مجلس وحدت مسلمین ہے اس کے مقاصد مجھے آپ بتائیں گے دیکھئے کہ سیاست کسے کہتے ہیں سیاست کی جو تعریف کی جا سکتی ہے جو اکیڈمک تعریف کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی ایسی منیجمنٹ کے سوسائٹی قانون اور نظم کے لڑی میں پرو دی جائے میرٹ کی حکومت ہو اور لوگ قانون کی پاسداری کریں اور قانون حاکم ہو اور یہ کس لیے ہم ایک مسلم سوسائٹی ہیں نا آخر یہ نظم کیوں ہو یہ قانون کی حکمرانی کیوں ہو تاکہ معاشرہ خدا کے قریب ہو سکے اللہ تعالیٰ کے نظم نظم ہو سکے سوسائٹی خدا کے قریب ہو سکے اسلامی نکتہ نظر سے سیاست کی تعریف یہی ہے یہی ہے کہ سوسائٹی کی ایسی منیجمنٹ معاشرے کی کہ معاشرہ خدا کے قریب ہو سکے اور جتنا جتنا خدا کے قریب ہوتا جلا جائے گا اتنی معاشرہ بلندتر ہوتا جائے گا خوف خدا بڑھتا جائے گا اور یہ ساری برائیاں جو ہے نا یہ خط باتی چلے جائے گی دیکھیں گروت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوریزنٹل گروت ہوتی ہے جسے اب ڈویلمنٹ کہتے ہیں ایک ورٹیکل گروت ہوتی ہے امودی گروت ورٹیکل گروت سائنسز کے ذریعے ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتی ہے جسے اب ڈویلمنٹ کہتے ہیں معاشرہ ترقی کرتے ہیں ورٹیکل گروت کے لیے خدا نے انبیاء اور آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے انسان ترقی کرے انسان بلند ہو اس کی انسانیت کمال کو پہنچے اور سوسیٹی فرد کو بھی اور معاشرے کو بھی خدا کے قریب لے جانے کے لیے ایک منیجمنٹ کی ضرورت ہے ایک مدینیت کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی خدای اصول جو سیاسی حوالوں سے ہیں کہ انسانی معاشرے کو ایزے ہول اس طرح سے منیج کیا جائے کہ خدا کے قریب ہو جائے جس میں اخلاقیات ہوں انسانیت ہو انسانی قدریں ہوں شرافت ہو وقار ہو وفا ہو حیاء ہو پاکدامنی ہو سبر ہو سچائی ہو تاکہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ بنے ناہمانوں کا معاشرہ کہ درندوں کی طرح سے کوئی چیرتے اور پھاڑتے رہیں آپ دیکھیں ایک دوسرے کی بات برداشت کا عمل ہو اور ایک دوسرے کو تعمیر و ترقی میں ساتھ دینے کا عمل ہو محبت بڑے پیار بڑے اور اتفاق و برکت بڑے اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی اتنی خوبصورت بات ہے یہ دلیل کے ساتھ آپ نے کی ہے کہ اگر ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود رہے اور کسی کے معاملات میں دخل نہ دے اور اپنے اپنے آئینی تقاضے پورے کرے تو یہ معاشرہ بنتا ہے میرے شعال میں آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی اللہ نے انسانوں کو خلق ہی ایسے کیا ہے کہ ڈیفرنٹ صلاحیتوں کے ساتھ انسانوں کو خلق کیا ہے اور ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے ایسے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے ہیں یہی اللہ کی خلقت کا حسن ہے درست بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جب انہیں ضرورت ہے تو اس کے نجیے میں رابطہ پیدا ہوتا ہے اس رابطے کے لیے میں معاشرہ اور سوسیٹی وجود میں آتی ہے اب یہ رابطے عدل کی بنیادوں پر استوار ہوں بہتری بنیادوں پر استوار ہوں انسانی بنیادوں پر استوار ہوں اس کے لیے پھر ایک نظام اور سسٹم حقوق العباد کی بنیادوں پر اس کے لیے ایک نظام اور سسٹم کے ضرورت ہے کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے کوئی کسی کو عذیت نہ کرے یہاں پھر ایک قانون چاہیے ہوتا ہے معاشرے کے لیے تاکہ اس قانون کے سائے میں انسانی معاشرہ آگے بڑھے حدود کا تیعن ہو جائے ہر ایک کو اس کا حق ملے ترقی کے مساوی امکانات ملیں عدارت کی تعریف یہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو جو اس کی جگہ بنتی ہیں وہاں رکھا جائیں وَضْأُوْ كُلْ لِشَاِنْ عَلَى مَوْزَئِيَ فِي مَوْزَئِي جب بھی کوئی شاید اپنی حد کراس کرتی ہے تجاوز کرتی ہے تو ظلم ہونے لگتا ہے وہی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لہٰذا سوسائٹی اللہ کی خلقت کا ہے کہ فطری اور نیچرل نتیجہ ہے درست اب معاشرہ اللہ نے پیدا کیا ہے یہاں ڈیفرنٹ قسم کی صلحیتیں ہیں اور ہر ایک انسان کو جو اس کے وجود میں اللہ نے صلحیتیں رکھی ہیں ان کو نکھرنے کا موقع ملنا چاہیے یہی انسان کا کمال مساوی طور پر یہی انسان کا کمال ہے اور یہ کمال سوسائٹی میں رہتے ہوئے اصل ہونا ہے گوشہ نشین ہو کر نہیں غاروں میں جا کر نہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سنے پرورش پانی ہیں جیسے ایک دانے کے اندر اللہ نے صلحیت رکھی ہے وہ کونپل بنے پھر وہ درخت بنے اسی طرح انسان کے وجود کی زمین میں اللہ نے بے پناہ صلحیتوں کے بیج رکھے ہیں اب سوسائٹی وجود میں آگئی ہے اب ان صلحیتوں کو نکھرنا ہے پروان چڑھنا ہے پرورش پانا ہے کامل ہونا ہے جو صلحیتوں کے بیج انسان کے وجود میں ہیں معاشرے کی منجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کے وجود کی زمین میں جو صلحیتیں رکھی ہیں پروان چڑھیں اور اگر کوئی کہیں کانٹے اگرے ہیں ان کانٹوں کو اللہ کر دیا جائے اور انسان کا وجود باغ بن جائے جنت بن جائے بیشت بن جائے یعنی معاشرہ جنت بن جائے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا ہوں درست بات ہے اچھا آپ آج کے سیاستدان کو دیکھ رہے ہیں آج پولٹکس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں معاملات خراب کیا جا رہے ہیں قوم کو راستہ نہیں دیا جا رہا قوم کو پتہ ہی نہیں چل رہا کون صحیح ہے کون درست ہے اور کون غلط ہے یہ جو ایک اپنے مثالی معاشرے کی بات کی ہے مثالی معاشرے میں سیاستدانوں کا کردار آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنا کردار ہے اس معاشرے کے بگاڑ میں اور اس کو بنانے میں دیکھئے آپ جانتے ہیں نا کہ ایک سکول جب ہوتا ہے نا وہاں پر ایک ٹیچر ہوتا ہے معلم ہوتا ہے جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا اس کے بولنے کا اثر سٹوینٹس پر ہوتا ہے اس کے اٹھنے بیٹھنے کا حرکات اور سکنات کا اس کے بیہیوئر کا اس کی کلاس پر اثر ہوتا ہے سیاستدان کسے کہتے ہیں جو سوسائیٹی کو لیڈ کرتا ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سکالرز جو گائیڈ کرتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں لیڈرز جو سوسائیٹی کو لیڈ کرتے ہیں مثال علامہ اکبال سکالر تھے لیڈر نہیں تھے قائد عظم لیڈر تھے سکالر کیا کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے نقشہ دیتا ہے تصویر دیتا ہے تخیل دیتا ہے اور لیڈر کیا کرتا ہے اس تخیل کو پریکٹیکل شکل دیتا ہے وہ نشیب و فراز سے قوم کو گزارتا ہے اور مندل کی طرف لے کے جاتا ہے لہذا سکالر کا بھی اثر ہوتا ہے سوسائیٹی کے اوپر اور لیڈر کا بھی سوسائیٹی پر کیا ہوتا ہے یقیناک اثر ہوتا ہے اب دیکھیں کہ سکالر کا علم کامل ہوتا ہے علمی میدان میں بہت کبھی ہوتا ہے اور اکل کی دو قسمیں کی جاتی ہیں ایک اکل نظری ہے ایک اکل عملی ہے اکل نظری کے لیے کے ذریعے انسان کمال علمی اصل کرتا ہے عقل عملی کے ذریعے انسان کمال عملی عاصل کرتا ہے لیڈر کے لیے عقل عملی کا کامل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تشخیص دے سکے درست فیصلہ کر سکے اور بروقت فیصلہ کر سکے اور اس کو پریکٹیکل شکل دے سکے سوسیٹی نے پریکٹیکلی لیڈر کو دیکھنا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا رہنا سینہ اس کی گفتار اس کی بات چیت اس کے وعدے اس کی ہر چیز آئیڈیل آئیڈیل سوسیٹی کے پر اثر انداز ہوتی ہے سوسیٹی کو دیکھتی ہے اور فالو کرتی ہے لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو جہاں میں اچھے سکالرز کی ضرورت ہے وہاں اچھے لیڈرز کی بھی ضرورت ہے اور اچھے لیڈرز کہاں پیدا ہوتے ہیں ایک بہت اہم چیز ہے جس سوسیٹی کے اندر سوشل سائنسز مر جاتی ہے نا وہاں لیڈرشپ بھی مر جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا رجحان تھرڈ ورڈ کنٹریز کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم زیادہ تر نیچرل سائنسز کی طرف جاتے ہیں ہمارا ٹیلنٹ ڈاکٹر بند رہا ہے انجینر بند رہا ہے دوسرے طرف جا رہا ہے لیکن سوشل سائنسز کی طرف نہیں آ رہا ہے پاکستان یعنی ہم مادیت کی طرف جا رہے ہیں پاکستان کی تصویر اور تصور پیش کرنے والا بھی سوشل سائنسز کا عالم تھا اور پاکستان بنانے والا بھی سوشل سائنسز کا عالم تھا لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اچھے لیڈر پائے اچھے سکادر پائے تو میں اپنے ایڈوکیشنل سسٹم کے اندر ایسی چینجنگ لانی پڑھیں گی کہ یہاں پر سوشل سائنسز اپنی جگہ پیدا کریں اپنا مقام پیدا کریں تاکہ ہمارے معاشرے کو ہمارے تعلیمی داروں سے اچھے سکادرز بھی مل سکیں اور اچھے لیڈرز بھی مل سکیں جن کی اخلاقیات جن کی انسانی قدریں اس قابل ہوں کہ ان کو فالو کیا جا سکیں یعنی کالو فیل اور کردار ان کا جو ہے وہ پختہ ضروری ہے اب معاشرے میں اگر فرسٹریشن ہے ڈپریشن ہے سیکالوجیکلی معاشرہ ڈپریس ہے اثرات ہو رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے اندر جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں جو پریکٹیکلی انوالویں سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے ان کی اپس کی لڑائیاں ان کی اخلاقیات ان کی جو عدبیات ہے کہ اسے کو مخاطب کرنے کا انداز ہے یہ واقعاً افسوسناک ہے لیڈرشن کیسے کہ اسے کو بلاتی ہے پکارتی ہے وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرپٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ دوکھے باز ہیں وہ کہتے ہیں یہ جوٹے ہیں جب صبح سے لے کر شام تک معاشرہ اور عوام یہ جوٹے ہیں یہ چور ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ غددار ہیں کہ صدائیں سنیں گے تو سوسائٹی کے اندر پازیٹیو اثرات کبھی بھی نہیں ہو سکتے اور یہ لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ دوسرے کو خراب کر رہی ہے حقیقت میں اپنے آپ کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہے میرے خیال میں اس وقت جس طرح کی لیڈرشپ ایک معاشرے سوسائٹی کی ہونے چاہیے اس کا یہاں پر فقدان ہے اور یہ پاکستانی معاشرے کا جو اخلاقی انہتات ہے اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کی چاہے وہ مذہبی لیڈرشپ ہو چاہے سیاسی لیڈرشپ ہو وہ جو انسانی اور دینی قدریں اور اخلاقیات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ناظرین سیاستدانوں نے پاکستانی عوام اور معاشرے کو کیا دیا یہ میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی